ہمارے دوزیر کے بعد پاکستان چلا گیا ایف ایٹی ایف میں ٹھیک ہے سب اور وہاں پہ گری لسٹ میں رکھا گیا ہے پاکستان کو اور اتنی بری طریقے سے گری لسٹ میں ہے پاکستان کہ پاکستان جب بلیک لسٹ میں نہیں جاتا تو وہ لوگ نا پھر بھنگڑے ڈالتے ہیں سڑک پہ کیا رہی تو وکٹری ہو گئی دیکھو ہم گری لسٹ میں نہیں گئے ہم تو بلیک میں نہیں گئے ہم گری میں ہی ہیں کہنے کی بات یہ ہے کہ سب یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیوں کروائے گا انڈیا بلاسٹ کیوں کروائے گا وہاں پہ پاکستانیوں نے پہلے بولا گیس پائپ لائن کا بلاسٹ ہے خود ہی ان لوگوں نے بولا ان کے پولیس کا بیان ہے آن ریکارڈ کی گیس پائپ لائن کا بلاسٹ ہے پھر ان کو دھیان آئے کہ اگر گیس پائپ لائن بھٹی تو ایک کام کرتے ہیں چلو بھارک کو بلیم کر دیتے ہیں انہوں نے بلیم کر دیا پر یہ لوگ پروف کبھی نہیں دیتے یہ لوگ پتہ ہے تاہر صاحب کیسی بات کرتے ہیں آپ کو شوق لگے گا میں ان کے میڈیا میں دیکھتا ہوں اور ان کے جنرلز کو بات کرتے ہیں پتہ نہیں کیا لو آئی کیو ہے یا دماغ نہیں ہے مجھے نہیں پتا کیا مجھے کہنا نہیں چاہیے بڑے سخت الفاظ ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہے کمی کہیں پہ اور میں بتاتا ہوں جیسے ہم نے جب بومبے کے بومبے پہ جو چھبیس گیارہ ہوا تھا جب ہم نے پروف دی تھی کہ ہم کبھی پروف دیتے ہیں پاکستان میں جو تیررس کیمپس ہیں ہم صرف گریڈ ریفرنسز جو ہوتا ہے جو گریڈ ریفرنسز ہوتے ہیں گریڈ ریفرنسز کے ساتھ بندے کے نام کے ساتھ اس کا یہ موبائل نمبر ہے اس کا یہ اس کا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے وہ اس گھر میں رہتا ہے اس گھر کے اندر جا کے دیکھئے ہماری یہ انٹیلیجنس ہے ہمیں پورا ڈوزیر بنا کے دیتے ہیں اس میں موبائل فون کی ریکارڈنگ جیسے کہ موبائل فون کی ریکارڈنگ جو ایک بار آپ کو یاد ہوگا مشرف اور اس کے جنرل کی بیچ میں بات ہو رہی تھی مشرف شاید I think he was in بیجنگ اور سام آدھر پلیس کہیں فارن کنٹری میں تھے وہ جب انڈیا نے ریلیس کری تھی وہ مشرف کی ریکارڈنگ تو میرا ہی کہنے کا مطلب ہے تاہر سبکہ ہم لوگ اس طریقے کا جب پروف یہ ہمارے لیے یہ پروف ہے ہم اس کو ثبوت بانتے ہیں کہ جب آپ سپیسیفک سب کے سامنے ڈالتے ہیں اور ہمارا کوئی بھی چینل دیکھ لیں نیوز چینل سب نے چلایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم کہہ رہے ہیں حافظ سعید تو ہم بولیں گا حافظ سعید اس طریق کو یہاں پہ تھا اس نے اس سے یہ بات کر دی یہ وائس ریکارڈنگ ہے ایک اگزامپل دے رہا ہوں میں یہ نہیں کہا رہا کہ حافظ سعید کی وائس ریکارڈنگ ہے پر میں ایک اگزامپل دے رہا ہوں ایک اداران دے رہا ہوں کہ یہ بندہ ہے اس نے یہ بولا یہ پرویز مشرف کی ریکارڈنگ تو ہم نے بتائی تھی ٹھیک ہے پاکستان کیا کہتا ہے کہ پاکستان ٹیلیویجن پر کیسے باتیں ہوتی میں آپ کو ذرا ان کی آپ کی اجازت ہو تو تھوڑی سی ان کی نگل مار کے آپ کو دکھاتا ہوں بڑا اچھا لگے گا وہ کہتے ہیں کہ جناب سب کو پتا ہے کہ انڈیا اس میں مرمال لبوز ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ان کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے تو اس کا مطلب انڈیا مرمال لبوز ہے کیونکہ وہاں پر ٹی وی پر تین پینلس بیٹھے ہیں سب کو پتا ہے یہ کون سا لوجک ہوتا ہے آپ دیکھئے موہد یوسف موہد یوسف اور ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں یا پھر شامیبود قریشی اور ڈی جی آئی ایس پی آر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سب یو پی میں ساٹھ ٹی ریسٹ کیاپ ہیں ہریانہ میں پیتیس ہیں کدھر کدھر ہیں کتنے کدھر ہیں کوئی لوکیشن نہیں سر کوئی گریڈ ریفرنس نہیں کوئی بندے کا نام نہیں ایسی ارے آپ کے پاس پروف ہے کیا نام کہتے ہیں آپ کا جو کساب تھا اجمل کساب اجمل کساب کا وکیل آن ریکارڈ ہے اس کی سب کے سامنے ٹرائل لگی اب میں پوچھتا ہوں کہ کلبوشن جادف کا جبکہ کلبوشن جادف انوسنٹ ہے میں دونوں کو کمپیر نہیں کر رہا میں دونوں کو کمپیر نہیں کر رہا پر میں بتا رہا ہوں پاکستان کہتا ہے نا کہ کلبوشن جادف نے یوں کلبوشن جادف نے ٹیرینزم کر رہا ہے یہ سب پاکستان جھوٹے الزامات لگا رہا ہے اس کے لائر کا نام بتا دیجئے مجھے تم بھی بتا اس کے لائر کا نام فوجی کورٹ سے فوجی کورٹ کون سے سیولائزڈ ملک میں کون سے سیولائزڈ ملک میں ایکسیپ فور دی آمی پیپل جن کے اوپر آرنی آکٹ لاغو ہے وہاں پر فوجی کورٹ چلتی ہے کون سے سیولائزڈ ملک یہ پاکستان میں چلتی ہے تو یہ کچھ ان کا پروف پتا ہے کہ پاکستان میں بچے بچے کو پتا یہ ان کا پروف ہے سر یہ پروف لے کے یہ دنیا کے سامنے جاتے ہیں کہ سب کو پتا ہے پھر جب لوگ ان کا پروف دس بن میں پھیک دیتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہندووں نے ساجش کی ہے یہودیوں نے ساجش کری ہے اور انڈیا کا مارکٹ بہت بڑا ہے تو انڈیا پیسے دے دیتا ہے تو سب خریدے جاتے ہیں اصل ہمارا موقف کوئی نہیں سنتا ارے ان کا ہومورک ہی گڑھوڑ ہے اور ان کا ہومور کتنا گڑھوڑ ہے سر کہ مطلب ان کی ایک تو ان کی فارن سرویس بھی ایسی ہے پتہ نہیں ان کی فارن سرویس کیا کرتی ہے وہ کون سے ملک کا تھا ایک فوجی جرنیل تھا کوئی تھا جس نے اپنے خود کی ایمبیسی کی بیلڈنگ بیج دی تھی آپ گوگل پہ اگر جائیں گے تو آپ کو دیکھے گا اس بندے نے اپنی ایمبیسی کی بیلڈنگ بیج دی سر تو یہ ایسے چلتے ہیں ملک آپ کا یہ زور کہ پاکستان کی طرف سے یہ کلیم کہ سب کو پتا ہے چونکہ ہم نے کہہ دیا کہ بھارت نے کروایا ہے اور اس کے پیچھے ثبوت ہو یا نہ ہو ہم نے کہہ دیا ہے اچھا یہی جو معاملہ ہے وہ ایک یورپ سے ایک چھوٹی سی انجیو بنی ہوئی تھی اس نے انفو لیب سے کیا وہ آج تک شاہ محمود قریشی کوٹ کرتے ہیں دیکھئے وہ انفو لیب بتاتا ہے کہ بھارت پراپگنڈا کر رہا ہے تو یہ جو پورے کا پورا ریٹرک ہے جس کے بارے میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ دنیا ڈسپرن میں پھینک دیتی ہے جو اس کے پیچھے کوئی سبسٹینشل ایویڈنس ہوتا ہی نہیں ہے کوئی پروو ہوتا ہی نہیں ہے لیکن پھر یہ کیوں دیتے چلے جاتے ہیں جب دنیا بھی نہیں مانتی پاکستان کے ریزنیبل جو لوگ ہیں وہ بھی ہنستے ہیں بھارت بھی ہنستا ہے تو پھر یہ کیوں کرتے چلے جاتے ہیں آپ کو کیا سمجھاتی ہے بات سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی کسی نے کچھ بولا ٹھیک ہے نا وہ ڈس انفو لیب کی ریپورٹ بھی ہم نے پڑھی اس میں کچھ الیگیشنز تھے وہ پڑھ رکھی ہے میں نے اس میں بھی پروف نہیں تھا اس میں کچھ کچھ باتیں ہم بول رکھی تھے آپ پروف لائیے پروف جو ایک سیولائزڈ کنٹری ایک مارڈن کنٹری کہ کورٹ آف لاو میں جو پروف چل جائے میں اس کو پروف مانتا ہوں آپ وہ پروف لائیے آپ انڈیا کو چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے نا انڈیا کو تو ویسے بھی پاکستانی دشمن ملک مانتے ہیں آپ امریکہ کی کورٹ میں جو چل جائے یوکے کی کورٹ میں چل جائے فرانس جرمنی اٹلی کی کورٹ میں چل جائے آپ ویسی پروف لائیے پھر ہم مان دیں گے آپ کی پروف یہ وہ پروف لاتے ہیں جو چائنہ کی کوٹ میں چلتے ہیں وہ کہیں دنیاں میں چلتا ہے نہیں صرف چائنہ اور پاکستان کو چھوڑ کے تو یہ کہ سب کو پتا ہے یہ ایسے بات بولتے تھے ان کے ٹی وی پہ پینلسٹس جو بڑے دانشور بنتے ہیں دانشور بنتے ہیں سر وہ لوگ ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں مطلب کی اتنا زبردست مجھے فنی لگتا ہے کہ اتنے بزرگ ہیں سفید وال ہو گئے ان کے کہتے ہیں کہ میں تو تیس چالیس سال سے انڈیا پاکستان ریلیشنز سٹاڈی کر رہا ایسی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ کہ میں اتنے سالوں سے سٹاڈی کرتا تب ایسی بے وکوفی کی ہلکی باتیں کرتے ہیں کہ سب کو پتا ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہو جی کہ انڈیا اس میں مولا میں سب وہ تو سب ہی کو پتا ہے کہ یہ کیسی لینگویج ہوتی ہے کہ سب کو پتا ہے اس لئے اب ڈیسنفول ایپ کی اپنے بات کریں شاہ محمود قریشی ڈیسنفول ایپ کو کوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کل اگر ایک بات بتائیے کل اگر نیو یورک ٹائمز میں آ جائے نیو یورک ٹائمز میں آ جائے کہ پاکستان ٹیررینزم کر رہا ہے ٹھیک ہے ڈیسنفول ایپ کو تو کوئی نہیں جانتا تھا آپ سے ایک سال پہلے آپ نے نیو یورک ٹائمز میں آ گیا اور نیو یورک ٹائمز میں پاکستانی آرمی کی پول کئی بار کھل چکے پہلی بار نہیں کھل رہی واشنگٹن پوسٹ میں کئی بار کھل چکے کیا انڈیا اس کو یون لے کے چلا گیا یہ اکبار میں چھپائی یہ ہماری پروف ہے اور پھر کہتے ہیں آئی ایس آئی نمبر ون ہے ایجنسی ورلڈ کی یہ کیسی نمبر ون ہے سر یہ نمبر دو ہے پوری نمبر دو کا مطلب آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں نمبر دو کس کو کہتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے میجر گورہ واریا ایکسپلین کر رہے تھے تالیبان کی تو تالیبان کی آنے والی سیچویشن ہے تالیبان تو آنے والا ہے افغانستان میں بھلے آج نہیں تو کل ٹائم لگے گا کیونکہ تالیبان نے افغانستان کے جتنے بھی بدویسوں سے وارڈر لگتے تھے انہیں کیپچر کر لیا ہے ایران پاکستان چین اجوےکستان ان وارڈر پر تالیبان کا قبضہ ہو چکا ہے اور اب پاکستان کے جو پاکستان میں لوگ ہیں پاکستان کے بہت سارے لوگ تالیبان کے ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں وہ اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں حالانکہ یہ افغانستان پاکستانیوں کو کتے کی طرح سمجھتے ہیں کتے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور تالیبان جو ابھی کبضہ کر رہا ہے وہ ایسے وار جیسی سیچویشن نہیں ہے کئی جگہ تو لوگ ان کے ساتھ خود مل رہے ہیں تو وہ پاکستان کو ایزا ہیٹ پلیتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ تالیبان ہو یا چاہے وہ افغان ہو وہ پاکستان کے ساتھ اپنی بارڈر سیدھی بات ہے وہ پورس بارڈر کو نہیں مانتے ہیں وہ پیشاور کو افغانستان کا حصہ سمجھتے ہیں ونٹر گیویڈل بولتے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے جو بارڈ لگائی ہے اسے وہ توڑتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اگر سیچویشن افغانستان میں گھراب ہوگی تو اس کا سب سے پہلے ایمپیکٹ پڑے گا definitely پاکستان پر اور پاکستان ایسے بے بکوف ہیں جو اپنی مطلب اپنی بروادی کو ہی سیلیبریٹ کر رہے ہیں انڈاریکٹلی تو آنے والے سامنے میں بہت ساری سیچویشن کلیر ہوگی حالانکہ یہ بات تو کنفہ میں کہ تالیبان اور افغانستان میں جو کرنٹ گورنمنٹ ہے ان دونوں کے بیج کوئی سمجھوتا ہوگا اگر پاور شیئر ہو جائے تو بھی اس آیت کچھ ہو سکتا ہے لیکن مجھے لگتا نہیں کہ وہ گورنڈ زیادہ لمبی چلے گی تالیبان الیکشن بغیرہ پر تو بلیپ کرتے نہیں تو پاکستان تو یہی چاہتا ہے کہ یہاں پر سریعہ ہو ڈیموکرسی نہ ہو پاکستان خود مطلب ہے تو چناؤں ہوتے تو ہیں بھلے کیسے ہی ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں تو یہ ایک ہپوکریسی ہے ایسے پاکستانیوں کی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خدم آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیس کومنٹ سیکشن میں بتائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں